نمسکار دوستو میں شکھا پٹیل ایک رگگین ماسٹر آپ کے لئے پہلی بار لے کر آ رہے ہوں سیلف ہیلنگ مڈیٹیشن جی ہاں اس ویڈیو کو میں نے یونیورس سے کنیکٹ کیا ہے جو جو ویسواس اور شانتی ایک آگرتہ کے ساتھ اس ہیلنگ مڈیٹیشن کو سنے گا اس کی ہیلنگ سیلف ہیلنگ یونیورس کے مادھیم سے جرور ہوگی اور وہ اس ہیلنگ انرجی کو فیل بھی کر پائے گا اس کے لئے آپ کو ایک شانت اور آرام دائک اس تھان کا چین کرنا ہے اور آرام دائک پوزیشن میں آپ کو پیٹ جانا ہے آرام سے آنکھوں کو پرن کر لینا ہے اور اپنے ہیشور سے کہنا ہے مجھے اس یونیورس کی ڈیوائن ہیلنگ انرجی سے کنیکٹ کریں کنیکٹ کریں کنیکٹ کریں اب آپ یونیورس کی ہیلنگ لائٹ سے کنیکٹ ہو چکے ہیں دوستوں اپنے پچھاروں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم اپنی سواسوں کو دیکھیں گے دیکھیں آپ کی سواسیں کس طریقے سے آ رہی ہے اور جا رہی ہے دھیرے دھیرے اپنے سواسوں کو دیکھتے جائیں اور گیارہ تک کاؤنٹنگ کرتے جائیں پورے فوکس کے ساتھ آپ کی سواس آ رہی ہے اور جا رہی ہے گیارہ کی کاؤنٹنگ تک آپ کا شریر اکدم شتھل شانت اور ریلاکس ہو جائے گا کوئی وچار نہیں بلکل وچاروں سے مکت ہو جائے گا آپ کا من تو پورا فوکس سانسوں پہ بنائے رکھیں دیکھیں سواس آ رہی ہے اور جا رہی ہے دو اور سواس آ رہی ہے جا رہی ہے تین پورا فوکس اپنی سواسوں پر چار دیکھیں ایک ایک سواس کو فیل کریں پانچ اور دیکھتے جائیں سواسوں کی گتی کو کیسے آ رہی ہے جا رہی ہے چھے اور فیل کرتے جائیں سات اور دیکھتے جائیں شریر آپ کا ہر ایک سواس کے ساتھ اکتم شتھل ہوتا چلا جا رہا ہے پورے سر سے لے کے پیر تک آپ کی باڈی شتھل ہو رہی ہے آٹ اور اپزر کریں اپنی سانسوں کو آپ کا شریر اکتم شتھل ہو رہا ہے نو اکتم شاند ہوتا جا رہا ہے سواسوں کے ساتھ دس اور گیارہ کے بولتے ہی آپ کا شریر اکتم شاند شاند اور شتھل ہو جائے گا اور گیارہ آپ اکتم شاند ہو چکی ہیں کوئی حلچل نہیں کوئی وچار نہیں اب آپ ڈیوائن لائٹ سے کنیکٹ ہے اب آپ دیکھئے یونیورس سے ایک وائٹ کلر کی ہیلنگ لائٹ آپ کے سر کے مادیم سے آپ کے کراؤن چکرہ سے برڈی کی اندر اتر رہی ہے دیکھیں ایک کمل ہے آپ کے سر کے اوپر وہ کمل دھیرے دھیرے کھلتا جا رہا ہے بڑا ہوتا جا رہا ہے دیکھیں اس کمل کی پنکھڑیوں کو کھلتا ہوا جو آپ کے سر پر ہے گراؤن چکرہ پر وائٹ لائٹ اس کے اندر سے تیجی سے آ رہی ہے اور آپ کے اس انگ پہ جا رہی ہے جہاں آپ کو درد ہے جو انگ آپ کا بیمار ہے دیکھیں وہ وائٹ لائٹ تیجی سے بہا اس کا اس انگ کے اندر جا رہا ہے دیکھیں اس انگ پہ دھیان لے جائیں وائٹ لائٹ اس انگ میں بھرتی چلی جا رہی ہے اور بلیک دھوان اس انگ سے تیجی سے باہر جا رہا ہے دیکھیں وہاں سے بلیک دھوان کو باہر جاتا ہوا تیجی سے اس انگ سے کالا دھوان جو نگٹیوٹی کا ہے جو درد کا ہے جو بیماری کا ہے سب اس انگ سے نکل رہا ہے اس انگ پہ فوکس بنائے جہاں آپ کو تکلیف ہے دیکھیں اس بلیک دھوان کو نکلتا ہوا اس کے ساتھ آپ کا درد بھی باہر جا رہا ہے بیماری بھی باہر جا رہی ہے اس ڈیوائن ہیلنگ لائٹ سے سبھی سیلس انرجیٹک ہو چکے ہیں آپ کا انگ بہت شکتی شالی ہو چکا ہے بہت شکتی شالی دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں اسی ہی پرکلیا کو آپ کو لگتار آنگے بڑھاتے جانا ہے دیکھتے جانا ہے جب تک آپ کا من ہو اس ڈیوائن لائٹ کو فیل کرتے ہوئے اور بلیک انرزی کو جاتا ہوا دیکھتے رہنا ہے دوستوں جتنی دیر آپ یہ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہونے والا ہے اور فیل کرتے رہیں جتنی دیر آپ بیٹھ سکتے ہیں اور روز ایک بار اس میڈیٹیشن کو پانچ ساتھ میٹھ کے لیے آپ ضرور کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی باڈی دیرے دیرے ہیل ہونے لگی ہے جو کی دینے والی کی بھاؤنا سے بھی کام ہوتا ہے اور میں اسی بھاؤنا سے یہ دے رہی ہوں کہ یہ وائٹ لائٹ آپ کے اسی انگ پہ جائے گی جہاں آپ کو ضرورت ہے انرزی کی اور وہ باڈی پارٹ ہیل ہو کر ساری بلیک انرزی کے مادھیم سے جو بھی نگٹیوٹی یا بیماری ہے وہ آپ کی باڈی سے ریلیز ہونے لگے گا تو دوستوں اس آڈیو کو دن میں ایک بار جرور سنیں اور پوری فیلنگز کے ساتھ سنیں اس بلیک دوئے کو جاتا ہوا دن میں کئی بار دیکھیں وائٹ لائٹ کو اپنے کراؤن چکرہ سے آتا ہوا بھی آپ فیل کریں جب آپ یہ ریگولر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اس پارٹ میں انرزی فیل ہو رہی ہے اور آپ کا باڈی پارٹ دیرے دیرے انرزیٹک ہو کے سوست ہوتا چلا جا رہا ہے دوستوں یدی آپ اس کو ریگولر 21 دن کرتے ہیں تو بہت ہی گجب کے آپ کو ریزلٹس ملنے والے ہیں یدی آپ اس آڈیو کو ریگولر کرتے ہیں سیل فیلنگ کا تو اس سے جو بھی ریزلٹس ہوں کرپیا آپ مجھے کمنٹ میں آکے بتائیں دانوات